چیف جسٹس سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ اس وقت پریکٹس اینڈ پرسیجر بل سے متعلق کیس کی سماعت کر رہا ہے اور اس میں اہم ریمارکس دیے گئے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے انہوں نے کہا ہے کہ آج ہم نے اس کیس کو ختم کرنا ہے بینچ میں موجود جس نے جو رائے دینی ہے وہ بھی دیں گے اور جو وقلہ نے اپنے آرگومنٹس جمع کرانے ہیں ان کو بھی آج ہی وہ اپنے تمام آرگومنٹ ختم کریں گیارہ بجے تک اس کیس کی سماعت کمپلیٹ ہونی چاہیے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے آپ سے تحریری آرگومنٹس مانگے تھے وہ کہاں ہیں اب آپ یہاں پر ہمیں جو ہے وہ کاغذ کے ٹکڑے پکڑا رہے ہیں کچھ تو سپریم کورٹ کا خیال کریں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آج جب ہم یہ کیس سن رہے ہیں اس وقت ہمارے اس ادارے پر مزید کیسز کا بوجھ پڑ رہا ہے پہلے ہی التوا میں کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے آج ہم اس کیس کا فیصلہ کریں گے سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں عابد زبیری ان کی جانب سے آج آرگومنٹس دیے گئے اور انہوں نے سبجیکٹ ٹو لا کا لفظ جو ہے اس کے متعلق اپنے آرگومنٹ پیش کی اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہٹ کر کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی سپریم کورٹ اپنے رولز خود بناتا ہے جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ رولز بنانے کا یہ مطلب ہے کہ جو قانون موجود ہوگا اسی کے تحتی آپ کو رولز بنانے ہیں جسٹس ایجازو لیسن نے کہا کہ جو آئین و قانون میں درج ہے اس پر آپ اپنے دلائل دیں قاضی فائز عصہ کی جانب سے یہ پوچھا گیا سپریم کورٹ بار کے جو وکیل ہیں عابد زبیری ان کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اپنے نکتے کو کلیر کریں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر آئین سے آئین و قانون کا لفظ ہٹا دیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو قاضی فائز عصہ صاحب نے اس پر یہ کہا ہے کہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے اب نیکسٹ پر چلیں اس وقت یہ سماعت جاری ہے